الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوکلو عليه ونعوه باللہ من شرور انفسنا ومن صیحات اعمالنا من یاده اللہ فلا مدللہ ومن یدللہ فلا هادیلہ ونشہدو ان لا الہ ان اللہ وحده 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 لا شرک له لا زد له لا ندلہ لا مثل له ولا مماثلہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا تبیبنا وطبیب قلوبنا شفینا وشفاء صدورنا قردنا وقرد عيوننا متروبنا مسعوبنا موجودانا اعلانا واولانا ومولانا محمدًا عبد ورسوله خیر وراء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا عزیم فَيَا اَيُّهَا الْمُمِنُونَ رَحْمَنَا وَرَحْمَةُمُ اللَّهِ اِلَمُونَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَةَ وَتَعَالَا فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُبِّنًا وَعْمِلًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيشْ يَا أَيْجُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اصلاة اسلام وعليك يا سيدي یا رسول اللہ وعلى آلِك واصحابِك یا سيدي یا حبیب الله الصلاة والسلام عليك یا سيدي یا نبی اللہ وعلى آلِك واصحابِك یا سيدي یا خاتم النبیين رب شرح لصدر ویسل عمر وحلل اقدة من لسان یفقعو قولی موڑا یا صلی وصلی مدائمان آبداً على حبیبك خویر الخلق کے قولے ہمیں حمد وصلاة کے بہت اللہ رب العالمين جلن میں دروازم وشانو واتم مبرانو کا شکر ادا کرتے ہیں جس میں ہمیں آج ماہِ رمضان مبارک کے تیسرے جمعہ میں شرکت کی توفیق ادافرنا ہے آج ماہِ رمضان کا تیسرا جمعہ ہے اکیس رمضان مبارک ہے اور آج پوری دنیا میں شرک سے غرب تک پوری دنیا میں یومِ علی منایا جا رہا ہے آج یومِ شہادت ہے آپ کا عبد الرحمن ابن منجم شکی بدبخت نے شیرِ خدا پر زہر علون خنجر سے وار کیا وہ تاریخ سترہ رمضان مبارک کی تھی لیکن انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شیرِ خدا علی المرتضی اکیس رمضان مبارک کو جامعہ شہادت روشت رمات ہے تو اس مناسبت سے آج ہر مسجد میں ہر ممبر پر بیٹھنے والا خطیب جس کی زباں پر ایک ہی موضوع ہے موضوع ہے فضیلِ علی عظمتِ علی رفتِ علی شانِ علی میں اور آپ اس کی شان کا ایک باب بھی نہیں بیان کر سکتے جس کی شان اللہ خود بیان فرمائے کلام اللہ اللہ کے کلام سے کوئی کتاب افضل نہیں اور اصول یہ ہے لیبریڈی کے اندر آپ کے پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہو تو آپ سب سے اوپر قرآن کو رکھتے ہیں یعنی عالمِ دین کے پاس کتبِ حدیث تفسیر ہوں ہمیں حکم یہ ہے کہ قرآن افضل ہے تو اس افضل کتاب کو سب سے اوپر رکھو اور سب سے بلند جگہ پر رکھو اس لیے کہ یہ بلند کتاب ہے اور اللہ اکبر جو سب سے بڑا ہے اس ذات اقدس کی کتاب کا نام قرآن ہے اور حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی سب کہہ دیں رحمت اللہ تعالی امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی وہ ہستی ہیں جنہ بار 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 یہاں تک ستر مرتبہ عالم بیداری مصطفیٰ کی جارت ہو وہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ 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 فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ جس ہستی کے حق میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں وہ شیر خدا علی المرتضی اور خود امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے تین سو آیات قرآن لکھ کر یہ ثابت کیا کہ شیر خدا وہ ہیں جن کے حق میں قرآن مجید کی تین سو آیات نازل ہوئے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں آپ کے سینوں میں حب علی ہے علی کی محبت ہے ہے نازل سبحان اللہ علی کی محبت میں بتانا جاتا ہوں اب علی پاک سے محبت کرتے ہیں خارجی کبھی بھی علی سے پیار نہیں کرتا اور ہم سنی جو ہے ہم جس سے بھی پیار کرتے ہے نسبت حضور سے محبت کرنے والا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں اب علی کے پیار کی بات کرتا ہوں اگر کوئی شخص یہ کہے یہ فلان گروہ کا علی ہے فلان جماعت سے تعلق رکھتا ہے علی سے پیار کی بات کروگے تو شیعہ کو تقویت ملے گی اس گروہ کو تقویت ملے گی میں کہتا ہوں خبردار ایسے لفظ استعمال نہ کر علی کسی خاص گروہ کا نہیں ہے جو محمد کا ہے وہ علی کا ہے جو اللہ کے محبوب کا ہے وہ علی کا ہے اور سنیو سنو علی تمہاری مراز ہے اس لیے اس لیے اس لیے کہ علی ہمارے ہیں علی بولو علی ہمارے ہیں اور علی شریف القادری کی تلیل یہ ہے کہ رادہ جان کے باسیوں علی ہمارے ہیں اس لیے کہ سارے ولی ہمارے ہیں جنہوں نے علی کو بزدل مانا اس جماعت میں کوئی ولی نہیں ہے اور نوز باللہ بن ظالق جنہوں نے علی سے بغز رکھا ان کا پرچہ بھی خالی ہے کوئی ولی نہیں ہے مبارک کو سنیو مبارک کو سنیو کہ علی سے پیار کرنے والو علی ہمارے ہیں اس لیے کہ داتا علی بھی ہمارے ہیں علی ہمارے ہیں کہ سارے ولی بھی ہمارے ہیں کیوں اس لیے کہ علی نے سارے سوران دیتا ہے آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا سیاج علی اللہ رحمان عبد دا یہ بات ذن میں رہے کہ میرے مصطفیٰ نے میرے آقا نے جن کو مصطفیٰ کی زبان پر یقین ہے سبحان اللہ اور میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا آقا نے اعلان کیا ممبر پر جلوہ گر ہو کر فرمایا سنو فرمایا میرے علی سے جو پیار کرے گا میں آپ کے سینے میں دل ہے ہر بندہ اپنے دل میں جھانکے اگر سینہ علی کی محبت سے معمور ہے تو مبارک بات پیش کرتا ہوں تو پکا مومن ہے اس لیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ کبھی بھی منافق علی سے پیار نہیں کرے گا جب بھی دیکھو منافق کو علی مانے مصطفیٰ ہے یقین ہے ہمیں کہ مصطفیٰ نے سج فرمایا ہے اس پر تعید میں کرنا جاتا ہوں قرآن مجید فرقان امید میں سے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اچھے کم کیتے اللہ کیا کرے گا فرمایا پہلی بات ایمان لائے اچھے کم کیتے دو باتوں پہ عمل کر لیا اللہ جزا دے گا سیج علو لہم الرحمن ودہ اللہ رب لزت مومنوں کے دل میں ان کا پیار ڈال لے گا اب یہ عید کس کی حق میں نازل ہوئی شیر خدا علی مرتضاء رضی اللہ حق میں نازل ہوئی اب معلوم ہوا کہ علی کی جو بھی اللہ کا معبوب ہوگا ولی ہوگا نا جب ولی پیدا ہوتا ہے ولیت کا تاج اس کے سر پر سجایا جاتا ہے پنجاب میں پاکستان میں سب سے بڑے ولی حضرت داتا گانج بخش عجی عبیلی رحمت اللہ لے ہیں اب یہ ہر پوری دنیا میں ان کی شورت ہے سوال یہ پیدا ہوتا یہ شورت ہوتی کیسے ہے یہ مشہوری ہوتی کیسے ہر بندے کی زبان پر ہوتا ہے کہ داتا جب اللہ کے ولی ہیں تو یہ شورت ہوتی کیسے ہے اب یہاں پر امام جلال سوطی کی بات کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ شورت ہوتی ایسے ہے کہ اللہ جب سر پر ولیت کا تاج رکھتا ہے تو رب کائنات جبریل کو آواز دیتا ہے جبریل آجا جی مولا اللہ فرماتا ہے اے جبریل فلاں بندے سے مجھے پیار ہو گیا ہے اللہ کرے آپ بھی رب کے پیارے بن جائے اللہ فرماتا ہے فلاں من فلاں میں بات کہتا ہوں میری بات سنیں اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے اللہ فرماتا ہے یعنی فلاں بن فلاں فلاں کا بیٹا اس سے مجھے پیار ہو گیا محبت ہو گئی ہے اب مجھے کہنے دیجئے سب سے پہلا اطلاق مجھے فلاں بن فلاں سے پیار ہو گیا پہلا اطلاق یہ ہوتا ہے کہ جو سارے ولیوں کے سردار شیر خدا عریم مرتضا ہیں جب رب نے اعلان فرمایا انی احبو علی ابن ابی طالب انی احبو علی ابن طالب مجھے علی ابن طالب ابو طالب کے بیٹے علی سے پیار ہو گیا ہے جی مولا میں کیا کروں فرمایا جا جبریل پورے آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ علی سے رب کو پیار ہو گیا ہے اور سارے اسمان والوں تم بھی علی سے پیار کرو مجھے پیار ہو گیا ہے آل السماء اسمان والوں تم بھی پیار کرو اگلی بات یہ رب فرماتا ہے جبریل اب زمین پر جا جا اعلان کر کہ رب کو فلا مندے سے پیار ہو گیا ہے زمین والوں تم بھی اس سے پیار کرو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے یہاں روک کر حدیث کو سامر رکھ کر علی کی محبت کی تحریک یہ فرشی نہیں ہے فرشی نہیں ہے خدا کی قسم علی کی محبت کی تحریک ارشی ہے اس لیے کہ علی کی محبت کی تحریک فرش سے شروع نہیں ہوئی ہے رب کائنات کی قسم وہ عرض سے شروع ہوئی ہے جو تحریکیں فرض سے شروع ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جو تحریکیں عرض سے شروع ہوتی ہیں وہ قیامت تک جاری ہو ساری رہتی ہیں علی کی علی کی میں ماذرہ چاہتا ہوں رمضان و مبارک میں بولنے میں بھی دکت ہوتی ہے میں ایستا ایستا وقت فرض نباؤں گا اس لیے کہ آپ اس کو بہتر سمجھ ہیں تو برحال شیرِ خدا علی اور مرتضی کی محبت یہ نا صرف جزوِ ایمان ہے بلکہ اینِ ایمان ہے علی کی عزت عظمت رفت شان برحال امام جلاد سیوتی کی بات کر رہا تھا کتنی یادیں نہ دونی بلا تین سو سارے بولو سوالت صحابہ میں سب سے زیادہ جس ہستی کے حق میں قرآن نازل ہوا ہے وہ کون ہے شیرِ خدا علی المرتضی سنیوں کے مشکل کو شاہ وہ شیرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی اب میں آپ کو قرآن مجید میں کچھ حوالے دینا چاہتا ہوں پھر آگے بڑھتا بھی ہوں اب قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے اگر گھر میں جا کر مضمون پڑنا چاہے تو اب یہ چودمہ پارہ ہے سورة النحل ہے اور عیت نمبر یہ اکتالی بیالی یہ ترتالی ذکر چاری ہے اور عیت نمبر ترتالی میں خاص مضمون ہے جس پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خود پوچھا گیا وہ سنوں کیا ہے اب قرآن ہے ایت نمبر ترتاری سورة النحل کی پوچھا گیا شیرِ خدا رضی اللہ عنہ فرمائے اللہ کا قرآن ہے اللہ فرماتا ہے اگر کسی مسئلے کا علم نہ ہو پتا نہ ہو مسئلہ معلوم نہ ہو اب قرآن پڑھا مسئلہ سمجھ میں نہ آیا بھئی اقل وہاں تک نہ پہنچی اللہ کے قرآن کو سمجھ نہ سکے وہاں فراست وہاں تک نہ پہنچی میری بات سمجھ آگئی آپ کو اب فہم کی بات ہے سمجھ کی بات ہے یاد رکھ لیں اب اقل وہاں پر نہ پہنچی سمجھ نہ سکے استادوں کے بعد ہے پھر بھی بات سمجھ میں نہ آئی اب اللہ کا قرآن کہتا ہے فس آلو پوچھو جا کر اگر سمجھ میں بات نہ آئے تو فس آلو مسئلہ جا کر پوچھو کن سے پوچھو فس آلو اہل الزکر اہل الزکر سے اگر تمہیں مسئلہ کا علم نہیں ہے تہہ تک نہیں پہنچ سکتے تو اہل الزکر کے پاس جو اب اہل الزکر قرآن کے لفظ ہے میری بات سنیں فس آلو پوچھو جا کر اہل الزکر اہل الزکر سے اب علی رضی اللہ عنہ سامنے آئے صحابہ نے پوچھا یا علی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ فرماتا ہے مسئلہ کا علم نہ ہو تو اہل الزکر سے پوچھو فرمایا اہل الزکر کون ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے خدا کی قسم علی رضی اللہ عنہ سامنے مسکرا کر کھڑے ہو گئے کہا نحنو آل الزکر ہم ہی اہل الزکر ہیں جس کا ذکر اللہ کا قرآن کہتا ہے فرمایا اہل الزکر ہم ہیں آئے 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 میں یہاں رکھ رکھ کر وقت بجاتے ہوئے بہتی بہت سمجھے ذکر سے مراد ہے قرآن بولیے ذکر سے مراد کیا ہے صالح بولیے ذکر قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے قرآن پڑھتے ہو نا مجید بولتے ہو فرقان بولتے ہو یہ سارے قرآن کے نام ہے شفا بولتے ہو یہ قرآن کے نام ہے لیکن قرآن کا ایک نام ذکر ہے صالح بولیے کیا ہے ذکر اللہ فرماتا ہے نحنو نذلن ذکرہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ فرمایا اس ذکر کو یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی افادت فرمانے والے ہیں امریکہ روز ٹل لگا لے قرآن کا ایک لفظ بدل نہیں شکتا میری بات سمجھا رہی ہے بچے بھی سمجھیں میری بات سنیں جتنی عثمانی کتب ہیں صحوف ہیں دنیا کے کسی مذہب کے پاس کتاب ہے اصل حالت میں موجود بولو اصل حالت میں موجود اصل زبان میں موجود نہیں ہے اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں کسی مذہب کے پاس اس کے ماننے والوں کے پاس اس کتاب کا کوئی حافظ موجود نہیں ہے یہ مبارک بات پیش کرتا ہوں مسلمانوں تمہیں کہ ہر گلی ہر محلہ ہر کوچہ کریا کریا آج حفاظ قرآن سے بھرا ہوا ہے اب قرآن کی بات کرتا ہوں اب اللہ فرماتا ہے کہ اس ذکر کو ہم نے قرآن قرآن کو ہم نے نازل کیا ذکر کو یعنی ذکر سے مراد کیا ہے قرآن ہے اور قرآن سے کبھی مو نہ پھیرو یاد رکھ لو جو قرآن سے آنکھیں بند کرتا ہے میں ایک ہاتھ جوڑ کر آپ کو مسرح سمجھانا چاہتا ہوں خدا رہا اے سو پچاس سال زندگی جو اللہ نے دی ہے نا اس میں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن سیکھو اور جو قرآن سے آنکھیں بند کرتا ہے قرآن شہد عادل ہے وَمَنْ عَرَدَ عَنْ ذِتْرِ اللہ فرماتا ہے جو اس قرآن سے مو پھیرتا ہے میرے ذکر سے آنکھیں بند کر دیتا ہے قرآن نہیں پڑتا ان آنکھوں سے قرآن کی زیارت نہیں کرتا ایک آنکھوں سے قرآن نہیں پڑتا قیامت کا روز ہوگا وہ بندہ میدانِ محشر میں اندہ پھر رہا ہوگا نبینا پھر رہا ہوگا اور وہ کہے گا مولا قَدْ قُنْ تُو بَصِیرَ دنیا میں بڑی آنکھیں میری تیز تھی اللہ فرمائے گا میری ایتیں قرآن تمہارے پاس آیا قرآن سے آنکھیں دنیا میں سو پچاس سالہ زندگی میں تُو نے بند رکھی آج سزا ہے قیامت میں میدانِ محشر میں اندہ تمہیں ہم نے کر دیا ہے اس لیے ذکر سے مراد کیا ہے بولیے قرآن اور علی پاک نے کیا فرمایا نحنو اہل الزکر اہلِ ذکر اہلِ قرآن یعنی قرآن والے ہم ہیں قرآن والے ہم ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شیرِ خدا رضی اللہ عنہ سے حضرت صاحب بڑے بڑے مسرے پوچھے گئے وقتی قلت کے سواب میں بس رہا ہم کو دو چار باتیں کروں گا جو اللہ میرے ذین میں ڈال لے گا میں آپ کو بتا دوں گا مثال کے طور پر وقت نہیں ہے اگر ساری زندگی بیان کرتے رہے میں صرف تین سو آیات بیان کرنا چاہوں تین سو آیات حضرت صاحب تو مجھے بتائیے تین سو آیات شانِ علی میں بیان کروں کتنا وقت چاہیے تین سو آیات تین سو لفظ نہیں بات کر رہا ایک لفظ پر بات کرنا چاہیں تو وہ وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا لیکن شیرِ خدا رضی اللہ عنہ کہ عظمت رفت شان بزرگی کو بیان کرنے کے لیے میں سہارا لیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لیے کہ بارہا مرتبہ عمر بن خطاب خلیفہ دھوم مصطفیٰ کے سسر فرمایا کرتے تھے مرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے اگر ہمارے ساتھ علی پاک نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا جیسے عمر جیسا بندہ اتنی بڑی ہستی یہ کہے کہ علی میرے ساتھ نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جاتا تو میں اور تم کس باک کی مولی ہیں جی بس اتنی بات نہ کہے بس یہ کہے کہ مولا ہمارے سینوں میں علی کی محبت کو ڈال دے حضرت صاحب میں جلگی دکھا رہا ہوں اب خانہ قعبہ کا توافع رہا ہے اور عمر پاک رضی اللہ تعالی لہو حضر اسود آئے حضر اسود کو بوسا دیا حضر اسود کو بوسا دیا چومہ لب لگائے پاپس پلٹے تو حضر اسود سے مخاطب ہوئے کہا ہے حضر اسود تو ایک پتھر ہے تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پھنچا سکتا ہے اتنی بات کی نا تو پیچھے کھڑے تھے علی شیر خدا آپ نے پشت پر ہاتھ رکھا شیخ مبدالحق محضر سے دیلوی فرماتے ہیں علی پاک نے فرمایا اے عمر ہوشکر فرمایا اے عمر ہوشکر یہ حضر اسود ہے فرمایا یہ نفع بھی دے سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے یہ نفع بھی پنچا سکتا ہے نقصان بھی دے سکتا ہے فرمایا اےしい عمر سن فرمایا رضی اللہ عنہ آپ فرمایا علی شیر خدا نے فرمایا اے عمر جو اس کو محبت سے چومتا ہے نفع یہ دے گا قیامت کے روز یہ ڈونڈ ڈونڈ کر میدانِ محشر میں پکڑ کر شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائے گا فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کا دل چاہے رب کے ہاتھ کا بوسا لے فرمایا وہ حجرِ اسوط کو چوم لے فرمایا حجرِ اسوط کو رب قیامت کے روز دو آنکھیں عطا فرمایا گا جو بھی محبت کرنے والے ہیں حجرِ اسوط سے چومنے والے ہیں وہ میدانِ محشر میں ڈھونڈ کر لائے گا اور ان کی شفاعت کرے گا سفارج کرے گا جنت میں لے کر جائے گا نفع پنچا سکتا ہے فرمایا اگر کوئی حجرِ اسوط کی توہین کرے بیعدبی کرے غزتاخی کرے اس کو نقصان بن جائے تو فرمایا سن لے نقصان یہ ہوگا فرمایا کہ اس کے نیک عمال بھی ضائع ہو جائیں گے اب عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا آئے علی اگر آج میرے ساتھ آپ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا حضرت صاحب بارہ مرتبہ عمر پاک نے اطراف کیا واشگاف لفظوں میں ایک کیس آیا عورت جو ہے وہ حملہ تھی اور اس نے اطراف کیا جرم کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو سمسار کر دو اب آرڈر کر دیئے جب آرڈر کیے تو پیچھے شیرِ خداری اور مرتضاء کھڑے تھے فرمایا خبردار عمر یہ آپ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا ہے فرمایا عورت تو مجرم ہے لیکن اس کے پیٹ میں جو بچائے اس نے جرم کیا کیا ہے خدا دی کا سمجھے آپ نے فرمایا وضع حمل تک انظار کریں جب بچہ پیدا ہوگا پیٹ میں اس کا کیا گناہ ہے اور اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمایا آج اگر علی عمر کے ساتھ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا اور پھر یہ بڑے بڑے سیاستدان آتے ہیں نا جب سٹیج پر آتے ہیں مجمع کے سامنے آتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب ان کے وزراء مشیر ساتھ ہوتے ہیں اب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شیخ انکریمین آئے اب دونوں سٹیج پر آئے آگے مجمع ہیں بڑا اب جب سٹیج پر آئے اس حال میں مربل دیکھے ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خدا فرمایا مجمع کے سامنے گئے آپ نے کیا کیا آپ کھڑے ہوئے عمر سات علی پاک کو کھڑا کیا سات ابو بکر پاک کو کھڑا کیا اور مجمع میں خطاب کیا کیا حضرت عمر نے فرمایا حضرت علی ہمارے درمیان جو ہیں جیسے لنا کا نکتہ ہوتا ہے لنا دیکھیں میری بات سنیں ادھر دیکھئے ہاتھ عمر نے کیا بدھوا دیا لنا کیسے لکھتے ہیں لام زبر لا نون زبر لف نا بھئی ادھر لام ہے ادھر علیف ہے درمیان میں نون کا نکتہ ہے تو اگر نون کا نکتہ ہٹا دیں نون کا نکتہ ہٹا دیں تو باقی لا رہ جاتا ہے ہاں عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی مجمع کے سامنے فرمایا علی ہمارے درمیان جیسے لنا کا نکتہ ہوتا ہے علی ہمارے درمیان یوں ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر لنا کا نکتہ ہٹا دیں باقی لا رہ جاتا ہے اگر علی ہمارے درمیان نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں ہیں علی ہمارے درمیان ہے اب سب کچھ ہیں تو یہ وہ شیخین کریمین اور پھر بھی اگر میری بات سنیں محبت سچی ہونا تو گھر میں چھپ کر کوئی بات ہونا عظمت کی بات ہو تو وہ بندہ چھپاتا نہیں ہے وہ چھپاتا نہیں بلکہ چھاپتا ہے میرے جملے پہ غور کیجئے میں اردو بولی بول رہا ہوں پرنٹے کرتے ہیں نا چھاپتے ہیں اب میں حضرت ام المومنین عیشہ صدیقہ تیبہ تہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرنے لگا ہوں اور چونکہ ابھی سترہ رمضان البارہ کو یوم بدر بھی تھا اور سترہ رمضان البارہ کو یوم عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی گزرا ہے یعنی حضرت ام المومنین عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا یوم وصال تھا ابھی سترہ رمضان البارہ اور چونکہ مجھے تو وقت نہیں ملا جمعہ آگے پیچھے ہو گیا تو اگلی جمعہ انشاءاللہ آخری جمعہ ہے جمعہ تلویدہ ہے پھر زندگی کا پتہ نہیں یہ نصیم میں ہے یا نہیں ہے اگلی جمعہ بتا رہا ہوں بس بائیس مئی اٹھائیس رمضان مبارک آخری جمعہ ہوگا جمعہ تلویدہ ہے اور انشاءاللہ موضوع ہوگا عزمت امہ ایشہ صدیقہ انشاءاللہ لزیم بفضلی تعالیٰ امہ جی کی بات کرنے لگوں امہ جی میری اور آپ کی امہ حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ٹک ٹکی باندھ کر حضرت علی کے چیرے کو تک ہی جا رہے ہیں تک ہی جا رہے ہیں بار بار زیارت کر رہے ہیں تو امہ جی نے فرمایا ابا جی ابو بکر صدیق فرمایا اللہ نے آپ کو اتنی عظمت دی ہے اتنی شان دی ہے ہر وقت حضور کے ساتھ ست رہتے ہیں اور آپ نے اپنی لخت جگر بیٹی کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اور پھر کیا وجہ ہے ابا جی آپ جب بھی میں دیکھتی انہا ہاتھ علی سامنے ہوتے ہیں تو آپ علی کے چیرے کو ٹکٹی کی باندھ کے دیکھتے رہتے ہیں یہ بات گھر میں ہو رہی ہے میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو یہ بات کہاں ہو رہی ہے امہ جی کے گھر میں ہو رہی ہے اور گھر کی بات چار دھیواری کے اندر امہ جی حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ گھر کی بات ہو رہی ہے اور گھر میں بات ہو رہی ہے بند کمرے میں بات ہو رہی ہے اب بیٹی ہے اور باپ ہے اور جب یہ عظمت کی بات ہوئی اور آگے جو ابو بکر صدیق نے رشاد فرمایا وہ امہ جی نے نوٹ فرما کر بیسیوں صحابہ کو بقیدہ سکھایا اب وہ سکھایا کیسے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے بیٹی عیشہ سننے فرمایا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنے سر کے کانوں سے مصطفیٰ کو فرماتے وہ سنا ہے کہ اے عیشہ مصطفیٰ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا فرمایا میرے علی کے چیرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے ذرا گوھر کرے ہیں جس کے چیرے کو تکنا عبادت میری بات سنے اگر کوئی شاک کرے نا شاک تو میں آگے لے کر بڑھتا ہوں تو صبح صبح اٹھنا نوجوان صبح اٹھ سہری کے وقت ماں کے قدم چوم کے محبت سے محبت کی نظر سے ماں کو تک خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں کو محبت سے تکنے والے مبارک و تمہیں رب نے تجھے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا میری بات سنے اگر آج بوڑی امہ کو تکنے سے حج جیسی عبادت ہو سکتی ہے تو پھر علی کے چیرے کو تکنے سے ذرا گوھر کر ایک قرآن کو میری بات سنے جو قرآن نہیں پڑے وہ صرف قرآن کو تکتے رہے بس لفظوں کو دیکھتے رہے زیارت کرتے رہے مصطفیٰ نے فرمایا جو قرآن نہیں پڑ سکا قرآن کو تکتا رہے محبت سے صرف لفظوں کو دیکھتا رہے قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے یاد رکھ لیں زبانی حافظ قرآن پڑتا ہے وہ سنگل ثواب پاتا ہے حافظ قرآن زبانی پڑتا ہے سنگل ثواب ہے اور جو قرآن کو دیکھ کر پڑتا ہے دبل ثواب ملتا ہے میں بتانا جاتا ہوں آپ کو جب قرآن کو دیکھنا عبادت قعبہ کو دیکھنا عبادت ماں باپ کو دیکھنا عبادت تو ماننا پڑے گا جو قعبہ میں پیدا ہوا ہے اب حوالہ نوٹ کرنے میری بات سنیں بعض لوگ پوچھتے نہیں وہ اہل تشریعوں کی کتابوں میں ہیں سنیوں کتابوں میں دکھاؤ میں سنیوں کتابوں کی بات کر رہا ہوں سارے بولیں سیرت حلبیہ سارے بولیں اور مو کھولیں کل قیامت کے روز علی کی شفاعت کے حق دار بن جائیں اللہ اکبر سیرت حلبیہ علامہ حلبی آپ فرماتے ہیں امام حلبی سیرت حلبیہ کا مصنف ارمو عجبے کسی لیبریلی میں جائیں سیرت حلبیہ کی کتاب موجود ہوگی اور پھر اسی کتاب میں سے جانتے ہو مولانا عبد الرحمن جامی کو جو جانتے کہتے ہیں سبحان اللہ جو سنی ہے بولے گاجبہ کہ سبحان اللہ آشے کے رسول مولانا عبد الرحمن جامی وہی جامی جس نے ناد رکھی تھی اور مصطفیٰ نے فرمایا اگر میری قبر پر آگے آ آئی آئی تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر آ رہا ہے جامی آ رہا ہے مجھے قبر سے نکل کر حوصلہ فضائی کرنی پڑے گی وہ جامی مولانا عبد الرحمن شبید النبوہ کے اندر بلا مبالغہ عبد الرحمن جامی نے لکھا کہا میں اس بات کو حق میں اندہ ہوں کہ علی مولود کعبہ ہے بھئی کعبہ کو سمجھو نا میری بات ایک تاں نا مطاف جہاں تواف کرتے ہو آپ علی پاک وہ مطاف میں پیدا نہیں ہوئے اور پھر وہ حتیم ہے نا بچی جگہ جو ہے حتیم وہ مذاب رحم رحمت کا پرنالہ ادھر بھی پیدا نہیں ہوئے یاد رکھ لیں علی کہاں پیدا ہوئے ہیں جہاں کٹھا ہے نا کمرہ کالا غلافہ اوپر علی اس کمرے کے اندر بیدا ہوئے ہیں اور پھر یہ نہیں ہے کہ امہ جی نے گئی ہو اور جا کر تالہ کھولا دروازہ کھولا اندر چلی گئی ہو یا کسی بادشاہ نے دروازہ کھولا نہیں امام حلبی فرماتے ہیں سیرہ تلبیہ میں فرماتے ہیں جب تواف کر رہی تھی درد زی شروع ہوا تو کہتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرماتے ہیں جا آج ہم نے فاطمہ کو شوہر عطا فرمانا ہے محمد مصطفیٰ کو دماد عطا فرمانا ہے آج جا آج فاطمہ بنت آسد کے لیے کھانا کعبہ کی دیوار پھار دے دیوار شاہ کوئی اندر گئیں بے میری بات سنیں یہ رب انتظام کر رہا نہیں کر رہا جی اب سورہ مریم پڑھیں میری بات سنیں سورہ مریم پڑھیں آپ کو بتا جلے گا عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوئے نا عیسیٰ پیغمبر تو اللہ نے فرمایا مشرق کی طرف نکل جا بھار دور حضرت صاحب غور کرو نبی پیدا ہو رہا ہے عیسیٰ پیغمبر رب نے فرما مشرق کی طرف جلی جاؤ قرآن پڑھو جا کر اور وہاں پر نکلی بھار گئی ہیں یعنی بیت المقدس میں عیسیٰ پیغمبر پیدا اور امہ جی مریم سلام اللہ علیہ بیت المقدس کے اندر متقف ہیں اتقاف بیٹھی ہوئی ہیں اللہ اللہ کر رہی ہیں پاک صاحب ہیں رب نے فرمایا مریم خان بیت المقدس سے بھار نکل مشرق کی طرف جا خجور کے درست کے نیچے گئی فرمایا جانا تیرا کام ہے بیٹا عطا فرمانا ہمارا کام ہے خجور کے درست کے نیچے گئی مرد ہلایا خجوریں نیچے گری پکی ہوئی کھائیں اور چشمہ بھی جاری ہو گیا پانی بھی ملا سب کچھ ملا ساری سو اُٹھے ملی میری بات سنیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں شیرِ خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھلودِ قعبہ کی باری آئی رب نے خانہ قعبہ کا دیوار کو پھار دیا جبریل کو بھیجا اندر داخل ہوئی پھر علی پیدا ہوئے پھر ایک دو دن ہی حضرت صاحب چار دن رہی جب بیر نکلی نا چار دن بعد بڑی آنکہ ملی آنکہ نہیں کھور رہے رائے جنگ کے باسی ہو آپ کا ایمان تادہ ہوگا عشقِ مصطفیٰ کی کھیتی سراب ہوگی اپنے سر کے کانوں سے سونی بھی رہے ہو نا ذرا روح کے کانوں سے سنو کیا منظر ہوگا مصطفیٰ آگے ملے فرمایا چچی مبارک ہو تمہیں رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے میں خیر مبارک لیکن بطیجے محمد چار دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھور رہا مصطفیٰ نے فرمایا اے چچی فاطمہ بنت اصد ذرا مجھے دکھا تو صحیح کیسا منظر ہوگا جب مصطفیٰ نے لیا نا ہاتھوں میں میرے والے دیکھو راجانگ والوں آپ کا ایمان تعدہ ہوگا مصطفیٰ نے مسکرا کر علی کو اپنی گود میں لیا گود میں لے کر مصطفیٰ نے مسکرا کر علی کی طرف دیکھا علی نے مسکرا کر نبی کی طرف دیکھا اب فاطمہ بنت اصد رونے لگ گئی فرمایا بطیجے محمد چار دن ہوگی ٹل لگائیں خانہ کعبہ میں آنکھیں نہیں کھولیں فرمایا اس نے عالم اروہ میں روحوں کے جہان میں رب سے ایک دعا کی تھی مولا جب علی دنیا میں جائے آنکھیں بند رکھنا جب تک میرا مصطفیٰ نہ آ جائے یعنی پہلی نظر پہلی میری آنکھ کھلے تو چہرہ مصطفیٰ پر پڑھے چہرہ میری بات سنیں جنس کی ملود کعبہ پہلی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑھی اور خدا کی قسم قرآن میرے سامنے ہے ساری زندگی ساری زندگی ٹک ٹکی باندھ کر علی مصطفیٰ کو ٹکتے رہے اور آخری وقت میں بھی میں اس طرف اپنی جا رہا ہوں وہ ادھا چل جاؤں گا پھر ادھر مدینہ کی گنیوں میں گھومتے رہیں گے وہ ہستی ہے جن کا ذکر ہی ایسا ہے جس ایک پہلو میں چلے جائیں حضر صاحب ایک پہلو میں کسی ایک طرف چلے جائیں کبھی کوئی باب مکمل عظمت کا ہو ہی نہیں سکتا بہتنی بات سمجھو نا علی کی علم تباہر علمی کا عالم یہ ہے حضر صاحب بندہ ایک یغدی ہے تو مدینہ کی گنیوں میں پھر رہا ہے مسئلہ پوچھ رہے ہیں مسلمانوں نے چیلنج کر رہے ہیں چیلنج کی چیلنج کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی تو وادے قرآن ہے لکھاو ہے مسلمانوں دسو کہ بندہ ایک ہے قبر دے بیچ تو قبر بھی زندہ مردہ بھی زندہ تو جواب کوئی نہیں آ رہے ہیں تبجھو ہے اب کی کی کیا بھلا مردہ بھی زندہ تو قبر بھی تو لکھی گلت وادے قرآن دے بیچ جواب دیو چیلنج کر رہا ہے پھر نے نہیں جواب ملا اور کسی نے کہا اور جھلے کیوں پھر نے وقت زیان کر رہا سیدھا جا مشکل کو شاد در دے جی تے کوئی خالی یہاں دے ہی نہیں تے سیدھا آیا تے خدا دی کا سمجھے سوال کر دیا ہویا دیر لگی دیر لگی تے جواب دے دے ہویا علی نے دیر نہیں لگی پوچھا علی سنایا نا منیت العلم والی ان بابوہ تُو علم دا باب ہے دربادہ ہے تے کہ مسئلہ بڑا ہے کوئی آج تک جواب نہیں دے سکا فرمایا جلدی کل کر میں ٹائم نہیں اتنا جلدی پوچھ کی پوچھنا ہے اس نے پوچھا ایک قبر ہے قبر بھی زندہ تے مردہ بھی زندہ ہے فرمایا بھی کوئی مشکل سوال ہے فرمایا وہ یونس پیغمبر ہے مچھلی کے پیٹ میں گئے مچھلی بھی زندہ تے یونس پیغمبر بھی زندہ اچھا ایک گل کرنا چاہنا توڑ لوگ کے اے لاکڈون ہے نا تے چاندے ہو ختم ہو جاوے چاندے ہو نا اے قرآن میرے سامنے ہے لاکڈون سب سے بڑا سخت لاکڈون حضرت یونس پیغمبر پر ہوا کہ رب کہنات نے ایک مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا ایک دو دن نہیں چالیس دن تک تبیر کیسے آئے اللہ کا قرآن کرتا ہے جب پڑھنا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین رب نے لاکڈون ختم کر دیا مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے مادرہ چاہتا ہوں میری بات سنیں کوشش کریں اس زبان پر یہ ذکر جاری نے بولے لا الہ سارے بولے بارباہ نے بولے موں کھولے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین میں جہاں تک میری باتیں جا رہی ہے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچا تھے میری بات سنیں ہر مصطفیٰ کا انتی پاکستانی سننے آپ تصویح ہاتھ میں پکڑیں ہر بندہ مرد و زن بچہ ہاتھ میں تصویح پکڑیں اگر یونس پیغمبر پر مچھلی کے پیٹ میں سخت لاکھ نون اس دعا کی برکت سے ختم ہو سکتا ہے آج سے تہیہ کر لیں ہر پاکستانی مسلمان سوہ لاکھ مرتبہ ایت کریمہ مکمل کریں انشاءاللہ قرونہ ویرس ختم ہو جائے گا لاکھ نون ختم ہو جائے گا ہر طرف بہار آ جائے گی اور شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ میں بات کر رہا تھا اچھا میری گا سنو کنہ مسئلہ ایک بندہ ہے مدینہ کی گنیوں میں گھوم رہا ہے مسئلہ پوچھ رہا ہے مسئلہ دسو مسئلہ کیے اے جی آئے کچھ جانوار پرندے انڈے دیں 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 کچھ جنانہ بچے دیں 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 تے اعتمیز کس طرح کریے اب پوچھتا پوچھتا جواب نہیں ملا تے شیرِ خدا علیٰ مرتضی مشکل خشار دے آیا تے میرے مشکل خشار سے سوال کرتے ہوئے دیر لگا مگر جواب نے تو دیر نہیں لگی تو وہ دے ہوئی آپ کی آیا آیا سوال کیا فرمایا کہ وہ کچھ انڈے دیتے ہیں کچھ جانوار جو ہے وہ بچے دیتے ہیں فرمایا تخصیص کیسے کریں آپ نے فرمایا ابھی کو مشکل گال ہے فرمایا جنہ تے کان اندے روندے نے نا وہ انڈے دیں 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 تو جنہ تے کان بار روندے نے وہ بچے دیں 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 علی نے میری گال سنو کنہ نو مسلمان کیتا ہوئے گا کوئی اندازہ ہے وہ شیرِ خدا رضی اللہ عنہ اور اسا بڑے مشکل مشکل مسئلہ آئے انہ مشکل مسئلہ ہیک کمرے دے بیچے لیڈی ڈاکٹر دے کونو لیڈی ڈاکٹر اب وہ دو عورتہ دیں بچے پیدا ہو گئے ایک دے یہاں بچی پیدا ہوئی دوسرے دے بیٹا پیدا ہویا اور جنہ دے بیٹا پیدا ہویا نا اس نے بیٹا اپنے پاس رہا ہے وہ انہی آخ لگ گئی جنہ دوسری سی نا جنہ دے بیٹی پیدا ہوئی اس نے اپنی بیٹی چکی ادھر رکھی تھی بیٹا اپنی گودش پاہ لیا اب جناب دو قبلیلے جناب اسرہ لے کے سامنے آگئے ڈنڈے سوٹے اٹھا کے لڑائی شروع ہونے لگی دنگا فساد اور کئی لوگ مر جاتے خون بیٹا اور مسئلے کا حل کوئی نہیں جو بیٹی والی ہے وہ کہتی ہے بیٹا میرا ہے دوسری کہتی نہیں بیٹا میرا ہے اب شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بیجا عمر پاک نے فرمایا مسئلہ بڑا مشکل ہے حل نہیں ہو رہا اب خدا دی کہ سمجھے آتے ہی شیرِ خدا نے مسئلہ کیسے حال فرمایا فرمایا عمر یہ بھی کوئی مسئلہ ہے آئے آئے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے فرمایا جلدی کرو دونوں اور تنو کہو کہ برتن دو دپا کے لے آؤ دو دپا کے لائیاتے آپ نے ترادو تے رکھا ترادو تے رکھے جیسا دو دو وزنی سی نا وزنی سی وزنی زیادہ سی آپ نے بیٹا اٹھا تو اس کو دے دیا کہا شیرِ خدا رضی اللہ یہ فیصلہ کیسے کر دی آپ نے فرمایا قرآن پڑھو یوسی کم اللہ فی اولادکم مِسْلُ حَزِّلُ اُن سَيَئِن فرمایا لِزَّا قَرْ مِسْلُ حَزَّرِ اُن سَيَئِن اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے نا اے تقسیم کر دا نا جداد تے بیٹی دا عددہ ہوندہ ہے تے بیٹے دا ڈبل ہوندہ ہے تو بیٹے نو ڈبل ہیسا ملدہ ہے بیٹی نو سنگل ملدہ ہے فرمایا جو قرآن کہتا ہے نا قرآن جو کہتا ہے ڈبل ملدہ ہے فرمایا میں مسئلہ قرآن ہی چو کڑھا ہے کہ جب رب ڈبل دیندہ ہے تو پھر اندھی خوراک بھی وزنی ہوگی خوراک بھی وہ شیرِ خدا رضی اللہ اے جنہوں نا علم دی گال ہے علم دی اتنا طرح امتیاز ہے لیکن جو میدان میں جائے نا سامنے دشمنہ دے سامنے تو اوتے بھیگی بھیلی بن جائے تو پھر بھی کوئی حال کوئی نہیں ہے لیکن میں ذرا جھلکی آپ کو دکھاتا ہوں فاتح خیبر کس کا نام ہے بولنے یا میں تقییر آپ سے سننا چاہتا ہوں بولو فاتح خیبر شیرِ خدا علی المرتضاء مشکل خوشہ اس میں کوئی شک میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو اس میں کوئی شک نہیں علی شیرِ خدا ہے مشکل خوشہ ہے فاتح خیبر ہیں بولو فاتح خیبر ہیں اور اس میں میں بلپل برملہ اطراف کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے خیبر کے دن پہلے دن ابو بکر کو جھنڈا عطا فرمایا مگر پہلے دن ابو بکر صدیق سے خیبر فتح نہیں ہوا میں برملہ اطراف کر رہا ہوں دوسرے دن عمر پاک کو مصطفیٰ نے جھنڈا عطا فرمایا مگر خیبر فتح نہیں ہوا اب اگلے دن مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا فرمایا کہ میں محمد اعلان کر رہا ہوں اگلے دن میں جنڈا اس کو عطا فرماؤں گا جس کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہو جائے گا اب مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا اب حدیث میں آتا ہے کہ فاتح خیبر شیرِ خدا رضی اللہ عنہ اس دن آنکھوں سے پانی بے رہا ہے سخت آنکھوں میں تکلیف ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا گا یا رسول اللہ علی کی تو آنکھیں بے رہی ہیں بڑا درد ہے بڑی تکلیف ہے میرے بل دیکھے ایمان تعدہ ہوگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کو بلاو علی آئے تو میرے بل دیکھے ادھر مصطفیٰ نے لواب دین لیا علی کی آنکھوں میں ڈالا علی کہتے ہیں خدا کی قسم جس دن مصطفیٰ نے لواب دین آنکھوں میں ڈالا ہے نا آج تک آنکھوں میں تکلیف ہوئی نہیں ہے اب شیرِ خدا آنکھوں میں لواب دین لیا آنکھیں ٹھیک ہو گئی اب سو سطفیٰ نے جھنڈا بھی اطاف فرما دیا حضرت صاحب گلنا کرنیا میں بڑا آسان ہے لیکن دشمن سامنے ہونا تو اس بقی کچھ اور معاملہ ہوتا ہے بھی جس دروازے کو خیبر کے قلے کو جس دروازے کو ستر بندے پکڑ کر کھولیں سمجھ آرہی کوئی میں دریا کو کھوزے بند کر رہا ہوں ستر بندے بھئی دروازہ کھولیں بند کریں ایک دو بندے سے کم نہیں ہیں ستر بندے شیرِ خدا جان شیرِ خدا جان وہاں بڑا ہے مرحب سارے بولے مرحب سارے بولے کون آیا اب میری بازوں نے ان لو بڑوں قلیل نوچوانوں نے کہا پہلی گلتے ہیں علی جو ہے بچہ ہے ٹانگے پتری ہیں اور مرحب جائے گا وہاں اپنا کام تمام کر دے گا لیکن سامنے آیا نا مرحب بڑے غرور اور تقبر کے اندر کہنے لگا چھوٹا سا بچہ آگئے ہیں پتری ٹانگے ہیں اور مرحب گردار آباد میں کہنے لگا تم کون ہو تمہیں پتہ نہیں دنیا جانتی ہے میں مرحب ہوں تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہوں میرے والدے کے ادھر شیرِ خدا نے مسکرا کر فرمایا تیرا نام مرحب ہے تو سننے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کا مطلب شیر ہے اگلا جملہ پتا کیا کہا فرمایا میں فاطمہ بنت عصد کبیٹا ہوں میری ماں نے میرا نام میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے شیر رکھا ہے اور اگلی بات سنو اس پر جو کپ کپی تاری ہوئی نا کپ کپی تاری ہوئی تو پھر کیا عالم ہوگا جب شیرِ خدا رضی اللہ عنہ کی وہ تلوار چلی بجری کی طرح چمکی میری بات سنیں اب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو خیبر تو آپ نے فتح کر دیا اکیلے نے دروازہ بھی علیدہ کر دیا مرحب کو واصل جہنم کر دیا اور گاجل مولی کی طرح کار دیا لیکن میں ایک کو دوسری طرح پانچ ہجری بھی لے دینا چاہتا ہوں آپ کو یہ تو مرحب ہے نا ایک اور بندہ بڑا اتنا بہادر حضر صاحب اتنا بہادر عمر ابن ود سالے بولے عمر ابن ود اتنا پہلوان دور تو ایک گھوڑے پر سوار ہونے والا پانچ ہجری غزبہ خندق میں اور مصطفیٰ بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ مسلمانوں کے دعا تھوڑی تھی غزبہ خندق میں خندق ہوتی تھی نا اب خندق اس طرح صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عمر ابن ود نے گھوڑے کی ٹانگ باری وہ خندق تک قراز کر کے آگے آگیا اور کہنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہے کو مقاملہ میں تو لے کر آ اب سنو مصطفیٰ خموج نے علی کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا علی بیٹھ جا خدا بھی کہ سمجھے کسے میں جرت نہیں ہوئی پانچ ہجری غزبہ خندق کے موقع پر عمر ابن فدسہم نے آیا اور مصطفیٰ نے تین دفعہ علی کو بٹھا دیا چوتی مرتبہ مصطفیٰ نے فرمایا علی ایسے نہ جا فرمایا قریب آہا مصطفیٰ نے کیا کیا اپنی پگڑی اتار کے علی کے سر پر رکھی علی کی پگڑی اتار کر نبی نے اپنے سر پر رکھی سنیوں میں بتانا چاہتا ہوں دریا کو قوزوں میں بند کرتے ہیں وہ واقعی قلت کے سب بتانا چاہتا ہوں سنو میری بات غور سے سنو مصطفیٰ نے پگڑی کو تبدیل کی اس لیے کہ قیامت تک لوگ یہ کہنے والے ہیں علی کا وزن بتاؤ علی کا وزن کیا ہے نعوذ باللہ من صالق کہتے ہیں علی کے اوقات کیا ہے اے تو اپنی اوقات میں رہے میں بتانا چاہتا ہوں علی کا وزن کیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی علی کو دی علی کی دستار مصطفیٰ نے اپنے سر پر رکھی میں بتانا چاہتا ہوں میرے بزرگ بیٹے ہوئے ہیں جب بڑے قبیلے کے لوگ پاگ تبدیل کر دے سینا پگڑی وہ کہنے جناب اصلا پگڑی تبدیل کر لیے اے قبیلے دی عزت ساڑی عزت ساڑی عزت ہیں دی عزت مصطفیٰ بتا رہے تھے فرمایا علی میری عزت تیری عزت تیری عزت نبی کی عزت مصطفیٰ نے پگڑی رکھی اپنی ہاتھ میں ظلفقارِ حیدری تھی اور کیا منظر ہوگا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پیر کرم شاہ رضی نے رحمت اللہ نے زیاء النبی میں لکھا جملہ کہا خدا کی قسم جب علی چلے نا علی علی چلے تو فرش زمین پر مصطفیٰ اتنے خوش ہوئے اتنے خوش ہوئے تیغلا جملہ پیر سے میں لکھا کہا مجھے کہنے دو جب فرش پر مصطفیٰ اتنے خوش ہو رہے تھے علی کو دیکھ کر تو میرا رب عرش پر کتنا خوش ہو رہا ہوگا اور پھر علی نے تلوار لی نا سامنے گئے سامنے گئے خدا دی کا سمجھے میرے والدے کو ادھر آج جملہ یہ یاد کرو جا کر بچوں کو بتاؤ مصطفیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب عمر ابن فوت کے مقابلے میں علی نکلے مصطفیٰ نے فرمایا آج کلو ایمان سارا ایمان سارے کا سارا آن ایمان کلو ایمان فرمایا آج سارا ایمان کٹھا ہو کے علی کی شکل میں کفر سے لڑنے جا رہا ہے ایک جملہ اور درہ گوھر سنیے کہہ رہے علی کا بحضن کیا میں بلی بحضن بتا رہا ہوں خدا دی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرمایا آج دیکھو صحابہ علی کے ہاتھ میں تلوار ہیں اب تلوار چلے گی ایک ضرب لگائے گا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کی ایک ضرب علی کی ایک چوٹ علی کا ایک وار پیری پوری امت کی عبادت ایک پرڑے میں علی کے ایک وار کا ایک وار ایک بڑھنے میں پوری امت کی عبادت علی کے ایک وار کا مقابلہ نہیں کر سکتی وہ شیرِ خدا رضی اللہ عنہ جب سامنے گیا نا تو ہمارے ابنِ بود کہنے لگا بچہ چھوٹا تھا بہی دی آیا ہے پتری ٹانگوں والا اور کچھ جوان کڑیل میرے مقابلے میں بندہ بیج تو یہ جبرلکار ماری نا اگر میرے بلدے کیا آپ کا ایمان تازہ ہوگا اللہ عنہ میں جو سمجھتا ہوں سب میرے سامنے قرآن ہے مصطفیٰ نے مصطفیٰ کو اللہ نے علی عطا اس لیے عطا فرمایا ہے علی رب نے دیا یہ اس لیے ہے کہ کوئی کافر سر نہ اٹھا سکے اب امار ابنِ بود سامنے گئے اس نے کہا میں اتنا قڑیل جوان پہلوان تو بچہ اب علی نے کیا پڑا پڑا پیارا جملہ کہا آپ نے کہا امار ابنِ بود سن تُو شیطان کی لومڑی میں خدا کا شیر میرے دل چاہتا ہے آپ ہی ذرا مو سے کہیں تاکہ علی کی شفاعت کی حق دار بن جائے کیا کہا امار ابنِ بود تُو شیطان کی لومڑی میں خدا کا تُو شیطان کی لومڑی میں خدا کا شیر تھر تھر کام پنے لگا حضرت صاحب میرے پر دیکھیں ادھر وہ آصف بن برخیہ نے پلک جبنے میں ملکہ بلکیس کا تخت لے کر آئے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑا اس پہ گھنٹوں خطاب ہو سکتا ہے میں ایک جملہ سمجھو وہ آصف بن برخیہ تھے پلک جبنے میں ملکہ بلکیس کا تخت لے کر آئے ایک وہ ولیت تھی سنیمان پیغمبر کا امتی ہے سنو سوالک کمو بیش نبیوں کی نبوت ختم ہوئی ان کی ولیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا نبوت بھی ختم ولیت بھی ختم سنو قیامت تک میرے نبی کی نبوت بھی جاری ہے قیامت تک علی کی ولیت بھی جاری ہے اور وہ شیرِ خدا رضی اللہ عنہ زب کیسا منظروں کا تلوار لی نا تلوار لی تو عمر ابن ودو کے ٹکڑے ہو گئے گھوڑے کے ٹکڑے ہو گئے زمین پہ چلی گی نا تلوار تلوار تو مصطفیٰ نے آواز دی فرمایا علی تلوار کو روک لے ورنہ تا تو سرہ میں چلی جائے گی وہ شیرِ خدا رضی اللہ عنہ آپ کے فیوس و برکات آپ کے فضائل اتنے زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ ساری زندگی بیان کرتے رہے ہیں ساری زندگی بیان کرتے رہے ہیں مگر ختم میں کہ جلکی دکھاؤں ہوں آپ کو جلکی اجلے لے وڈا عالم بٹھا ہونا کہ علم نال جناب دماغوں دا پھٹ رہے ہیں میں نے بھیلکی دکھا رہے ہیں اے میرے بھل دیکھو ایک خارجی آیا کہنا لگا علی آپ مدیت العلم ہے خارجی عالم پورا عالم قرآن و حدیث کا وڈا تو اتنے دس کٹھے ہو کے آگئے دس خارجی عالم کہنے لگے کہ علی تو واقعی باب میں مدیت العلم ہے تو سوال ساڑھا ہکے تھے جواب دس دینے نے علاقہ لگا اب اس نے سوال کی تھا کہ علی تو واقعی باب میں مدیت العلم ہے تو بتا علم افضل ہے یا مال افضل ہے تو علی پاک نے فرمایا علم افضل ہے کہا دلیل کیا ہے کہا دلیل یہ ہے کہ مال کی تم افادت کرتے ہو علم تمہاری افادت کرتا ہے دوسرا بولا حضرت میرا بھی یہی سوال ہے دلیل کیا ہے کہا مال سے علم افضل ہے کہا دلیل کیا ہے کہا دلیل یہ ہے کہ مال قارون ہممان فیرون ان کی مراث ہیں علم نبیوں کی مراث ہیں اب تیسرے کو آپ نے فرمایا تیسرے کو فرمایا علم سے علم افضل ہے مال سے کہا کیسے دلیل کیا ہے فرمایا دلیل یہ ہے دلیل یہ ہے کہ جتنے دو مالدار ہوئے نا نمرود کو مال ملا تو خدای کا دعویٰ کر بیٹھا فیرون کو مال ملا خدای کا دعویٰ کر بیٹھا جتنے بھی جتنے بھی مالدار گدھرے ہیں وہ کئی نہ کئی راستے سے بھٹک گئے خدای کا دعویٰ کر بیٹھے فرمایا جو علم کی مراث پانے والے ہیں وہ اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں رسول پاک کے سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن کے سچا ہونے کتاب ہونے کا کتاب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اب آپ نے دسوں کو الگ الگ جواب دے دیا جب دسوں کو جواب دے دیا تو آپ نے دس جواب دینے کے بعد ایک سوال کے آپ نے فرمایا اگر میں علی قیامت تک زندہ رہوں فرمایا سوال ایک ہوگا جواب الگ الگ ہوں گے اور میرے والدے کے اے علی دا علم ہے دماغ کہیں پھٹنا جائے پورا قرآن ہے نا قرآن اے قرآن خدا دی قسم قیامت تک جتنے علم اجاد ہوں گے سارا دا علم اللہ نے قرآن دا لکھا ہویا غال سمجھ آئیے اس میں کوئی شک نہیں اللہ نے خوشک و تر چیز سارا علم قرآن کے اندر رکھ دیا ہے علی فرماندے نے سارے قرآن کا علم سارے قرآن کا علم رب کائنات نے سورة الفاتحہ میں جمع کر دیا ہے سورة الفاتحہ کا علم بسم اللہ میں رکھ دیا ہے اور بسم اللہ کا علم حرف با کے نکتے میں رکھ دیا ہے اور آدھلی فرماتے ہیں جان لو وہ نکتہ علی شہر خدا ہے مجھے وقت جاہت نہیں دیرا دو بجرے ہیں میں انہی الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْطَلَاقِ سنتے دا کر